ہی دوستوں سلام نمسکار سسرکال کیا حال چال کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں وہی آپ لوگ اچھے ہوں گے بڑیاں ہوں گے دوستوں یورپ کے دیش آج کے سمائے میں دنیا کے سب سے سکھی دیش مانے جاتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے امیر دیش کون سو ہے آپ کا اندازہ امریکہ ریشیا سنگاپور یا پھر سوزیلینڈ ہوگا اصل میں دوستوں دنیا کا سب سے امیر دیش قطر ہے جی ہاں اور اس سوچی میں دوسرے نمبر پر لگزمبرگ آتا ہے یہاں پر ہم کسی دیش کی اکانومی کے آدھار پر نہیں بلکہ جی ڈی پی پر کپٹا انکم کے انسار بات کر رہے ہیں اس دیش میں دوستوں کوئی بھی ویکتی قریب نہیں ہے یہاں ہر کسی کے پاس اپنا گھر ہے گاڑی ہے اور دھیر سارا پیسہ ہے اس دیش میں آسطن سب سے زیادہ کاریاں ہیں یہاں پر ہر ایک ہزار لوگوں پر آٹھ سو چو سٹھ کاریاں ہیں آپ کو جان کے حرانی ہوگی لگزمبرگ میں ہر تیسرے ویکتی کے پاس آڈی ہے لیکن آخر لگزمبرگ اتنا امیر کیسے ہوا کیا لگزمبرگ شروع سے ہی اتنا امیر تھا یا پھر بعد میں کسی چمتکار سے یہ دیش امیر ہوا آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر لگزمبرگ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور یہ دیش اتنا امیر کیسے بنا دوستوں لگزمبرگ یوروپین یونین کا سب سے چھوٹا دیش ہے یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کی سیمائے فرانس جرمنی اور بیلجین جیسے شکتیشالی دیشوں سے جڑی ہوئی ہیں اس دیش کی کل آبادی لگ بھگ 6 لاکھ 32 ہزار ہے اور ایریا صرف 2586 کلومیٹرز ہے لیکن اتنی کم آبادی اور اتنا کم لینڈ ایریا ہونے کے باوجود لگزمبرگ کے لوگ کی جیڈی پی پر کپٹ آئین کم ایک لاکھ دولر سے بھی زیادہ ہے سال 2020 میں دیش کی پر کپٹ آئین کم ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ آخر لگزمبرگ اتنا امیر کیسے بنا انیسویں شتاوڑی کی شروعات تک لگزمبرگ کے کام دیش ہوا کرتا تھا اس دیش کی لگ بھگ 80% آبادی کھیتی پر ہی نربھر تھی اور لوگ یہاں بہت ہی ساتھ کی قسنگ اپنا جیون بتاتے تھے سال 1849 تک لگزمبرگ میں ہولی رومان امپائر کا شاسن ہوا کرتا تھا آزادی کے بعد سن 1842 میں لگزمبرگ نے اس آلورین گروپ کو جوائن کیا تھا جو دیش میں لوگوں میں وکاس و لوگ کی آرثک ستھی میں صدھار کی اور کام کر رہا تھا دھیرے دھیرے لگزمبرگ میں اس سنگٹھن کا اثر دکھائی دینا شروع ہوا اور لوگوں کی زندگی میں صدھار آنے لگا ساتھ ہی اس سنگٹھن کے ذریعے لگزمبرگ میں سڑکوں کا نرمار ہوا اور دیش میں ریلوے لائنز بھی بچھا دی گئیں اس کی ایک وجہ دیش کا آزاد ہونا بھی تھا ابھی تک لگزمبرگ میں کھیتی باڑی کے علاوہ انے کوئی پرمک ویوسائے نہیں تھا اس دیش کے وکاس کے اصلی شروعات انیسویں شتابدی کے مدھ سے ہوتی ہے جب یہاں پر لوگوں کو آئرن اور کے مائنز ملی آئرن اور کے مائنز کی کھوچ کے بعد اس دیش کی کائی پلٹ ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا یہاں کے آئرن اور کے بارے میں دھیرے دھیرے آنے دیشوں کو پتا چلنے لگا بہت ہی جلد یہاں آئرن سے سٹیل بنانے کی شروعات ہو گئی دیش میں انفرسٹرکچر کو بڑھاوا ملنے لگا یہ سبھی مائنز لگزمبرگ کے دکھشوڑی بھاگ میں ملی آئرن کے علاوہ کچھ پراکرتک گیس کے بھندار اور یورینیم کی مائنز بھی یہاں ملی لیکن ان سب میں سب سے پرمک آئرن کی مائنز ہی تھی مائنز ملے کے بعد لگزمبرگ میں سٹیل پلانٹس لگنے شروع ہو گئے اور پوری یورپ میں اس سمائے وکانز کا دور چل رہا تھا جرمنی، فرنس اور بیلجیم جسے دیشوں کے علاوہ انے کئی دیشوں میں بھی لگزمبرگ سے سٹیل امپورٹ کیا جانے لگا اس سے پہلے ریشیا یا انے دیشوں سے یوروپیے دیشوں کو سٹیل امپورٹ کرنا پڑتا تھا لیکن لگزمبرگ میں آئرن مائنز ملنے کے بعد ان یوروپ کے دیشوں نے ریشیا یا امریکی دیشوں سے سٹیل کھریدنا بند کر دیا کیونکہ انے دیشوں سے سٹیل کا آیات کرنا یوروپ کو کافی مہنگا پڑ رہا تھا وہی لگزمبرگ سستے داموں پر سٹیل پروائیڈ کرانے لگا سن 1914 میں فرسٹ فرڈ وار کے پہلے تک لگزمبرگ سٹیل منفیکٹرنگ کے معاملے میں دنیا میں چھٹوے نمبر پہ آ گیا تھا بہت ہی کم سمائے میں لگزمبرگ نے تیزی سے ترقی کی اس دیش میں سٹیل کی منفیکٹرنگ اتنے بڑے پیمانے پر کی جانے لگی کہ لوگوں نے کھیتی باری اور اگریکلچر کا کام چھوڑ کر مائنز میں کام کرنا شروع کر دیا اس کے باوجود مائنز میں کام کرنے کے لیے لیبر کی کمی پڑ رہی تھی جس کے بعد پورتگل سہید کئی دیشوں کے لوگوں نے یہاں پر آ کر کام کرنا شروع کیا ایک اور دیش میں سٹیل کا کاروبار بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا تھا وہیں دوسری اور یہاں پر ودیشی کمپنیوں کو آ کرشت کرنے کی پلاننگ کی جانے لگی ایکسپرٹس یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ کچھ سالوں میں سٹیل مائنز پوری طرح سے کھالی ہو جائے گی جس کے بعد یہاں پر آئے کا کوئی سروت نہیں رہے گا اور لوگ تب تک کھیتی کے بارے میں بھی پھول چکے ہوں گے ایسے میں ایک دیش چلانے کے لیے کچھ نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے اس لیے سن 1939 میں لگزمبرگ نے ایک نیا قانون بنایا جس کے تحت دیش میں ٹیکس کی دریں بہت کم کرتی گئیں ٹیکس میں کٹوتی کے بعد کئی ودیشی کمپنیوں نے اپنے ہیڈکورٹرز اور سبسی ڈائریز یہاں پر استھابت کرنے شروع کر دی لگزمبرگ کے سسٹم میں کئی پرکار کے لوپ ہوس بھی اس سمائے موجود تھے ان لوپ ہوس کے کاران یہاں پر اپنے آفیس اور ہیڈکورٹرز بنانے والی کمپنیاں پورے سال کی کمائے پر صرف ایک پردشیت ٹیکس دیا کرتی تھی وہی لگزمبرگ کے اپنے دیش کے لوگ کو 24% ٹیکس دینا پڑتا تھا یورپ کے انہے دیشوں میں بھی ٹیکس کی دریں 20% سے زیادہ ہی ہوا کرتی تھی لگزمبرگ کے لوگ ٹیکس نے بہت سوی کمپنیوں کو یہاں آکر شت کیا اور کم ٹیکس دینے کے باوجود ان کمپنیوں نے یہاں کی سرکار کو بہت پیسہ دیا ساتھ ہی دوسری طرف دیش میں سٹیل مینوفیکچرنگ کا کام بھی چل رہا تھا لگزمبرگ اب دھیرے دھیرے امیر ہو رہا تھا لیکن اس دیش میں کرانتیکاری پریورتن سیکنڈ ورڈ وار کے بعد آیا سیکنڈ ورڈ وار میں یورپ کے کئی دیشوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا اور کسی بھی دیش کے نرمانت کے لیے سٹیل کی ضرورت پڑتی ہی ہے جیمنی، فرانس، پولینڈ اور برلین جیسے دیشوں نے بہت بڑی ماترہ میں لگزمبرگ سے سٹیل کو ایمپورٹ کیا یہ اکڑا اتنا بڑا تھا کہ اس سے لگزمبرگ کی اکانومی میں ایک بھاری اچھال آیا دیش میں تیزی سے آئرن مائنز خالی ہوتی گئیں اور سن 1980 کے دشک تک لگزمبرگ میں آئرن مائنز خالی ہو گئیں اس کی امید وششکیوں کو بہت پہلے سے ہی تھی لیکن آئرن مائنز خالی ہونے تک لگزمبرگ کافی زیادہ امیر بن چکا تھا اتنے سالوں میں دیش میں سواستے سوویدائے اور ایڈوکیشن سسٹم بھی کافی مضبوط ہو چکا تھا ساتھ ہی دھیرے دھیرے یہاں کے لوگ کی لائف سٹیل بھی بہتر ہوتی چلی گئے آئرن مائنز خالی ہونے تک دیش میں ایف ڈی آئی اور کئی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے پیر جمع چکی تھی ان سب کے علاوہ لگزمبرگ میں بینکنگ سسٹم کو بھی بہت مضبوط بنایا گیا آج اس چھوٹے سے دیش میں ایک سو پچاس سے بھی زیادہ انویسمنٹ بینک کام کر رہے ہیں اس میں یورپ کے سب سے بڑے بینکس میں سے ایک یورپین انویسمنٹ بینک کا نام بھی شامل ہے اس لئے لگزمبرگ کے یورپ کی فانینشل کپٹل بھی کہا جاتا ہے لگزمبرگ نے کمپنیوں کے لیے ایک بہتر بزنس انوائرمنٹ کا نرمال کیا ہے جس سے ویدیشی کمپنیوں کو یہاں ویعاپار کرنے میں کسی بھی پرکار کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اسی کے کاران آج ہی دیش 4.6% کی عوصت ویقاستر کے ساتھ ترقی کر رہا ہے لگزمبرگ میں ویقاست و ترقی کا ایک مہتوہ پونڈ پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ کریٹیو ہیں یہاں لوگ کچھ نہ کچھ آ کر یہاں کام کر رہے ہیں آج دنیا کے ایک سو ستر دیشوں کے لوگ لگزمبرگ میں کام کر رہے ہیں یہاں پر سرکار نے ایک منیموم سالوری تیہ کی ہے جو دو ہزار یورو ہے جو کی یورپ کے کسی بھی دیش سے زیادہ ہے لگزمبرگ کی کمپنی ریڈیو ٹیلیویزن لگزمبرگ یورپ کی سب سے بڑی انٹینمنٹ کمپنی ہے جس کے تحت چوان سے بھی زیادہ چینلز اور انتین سے بھی زیادہ ریڈیو سٹیشنز کام کر رہے ہیں اس دیش میں لوگ اپنے رائٹس کے پرتی بھی جاگرک رہتے ہیں آخری بار یہاں پر نائنٹی ون پرسنٹ لوگوں نے متدان کیا تھا جو اچھے ناگریکوں کی پہچان بھی ہے بینکنگ، اگریکلچر اور سٹیل انڈسٹری کے علاوہ ٹیوریزم انڈسٹری بھی یہاں تیزی سے وکاس کر رہی ہے ار سال لاکھوں کی سنکھیاں میں پرٹک اس خوبصورت دیش کا دیدار کرنے آتے ہیں لگزمبر کی راجدھانی لگزمبر سٹی میں کئی اتحاسے کلے اور دھروہر بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے پورا شہر ہی یونیسک اوورڈ ہیریٹیش سائٹس کی سوچی میں شامل ہے یہاں کی وراثت اور دھروہر کتنی خاص ہوگی یہ بات تو آپ سمجھی گئے ہوں گے یہ دیش گھومنے کے لحاظ سے کافی سرکشت بھی مانا جاتا ہے اس دیش میں سیفٹی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے دیش میں کیول چودہ سو پولیس کرمی اور کیول دو جیل ہیں جو زیادہ سمائے خالی پڑی رہتی ہیں یہاں پر چوری یا لوٹ پارٹ جیسی کوئی گھٹنا سامنے نہیں آتی اور آخر کوئی چوری کرے گا بھی کیوں یہاں تو ہر کسی کے پاس اپنی کار اپنا کھر اور بھگوان کا دیا سب کچھ ہے لگزمبر کے لوگ دوستوں بہت ہی شانس و بھاو کے مانے جاتے ہیں یہاں پر لوگ اپنے دیش کے ہریالی کا پورا دھیان رکھتے ہیں آئرن مائنز کے کھالی ہونے کے بعد یہاں صرف پانی اور ٹیمبر ہی نیچرل ریسورسز کے روپ میں موجود ہے اس دیش میں کئی ندیہ بہتی ہیں جو زیادہ فرانس اور جیرمنی سے ہو کر بھی گزرتی ہیں لگزمبرگ میں 65-70 سال کے عمر کے بعد بھی لوگ کافی فٹ رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں کے لوگ کافی سٹائلش بھی ہیں اس دیش میں آپ کو ہر ویکتی اچھے کپڑوں میں ہی نظر آئے گا کیونکہ لوگ کے پاس بھئی انگنت پیسہ ہے یہاں اور پیسہ آنے کے بعد سبھی برینڈٹ کپڑا پہنا ہی پسند کرتے ہیں دوستوں لگزمبرگ کے لوگ کے بارے میں آپ کو ایک بات آؤ بتا دے کہ یہاں پر سبھی کوئی چیز کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے بریکپوسٹ لنچ اور ڈینر ہر وقت لوگ یہاں پر آپ کو چیز کھاتے ہوئے دکھ جائیں گے یہاں ہر دیش میں چیز جالی جاتی ہے لیکزمبرگ میں چگیری نام کا ایک بار ہے جس کو دی وائن ورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بار میں دنیا کی سب سے زیادہ پرکار کی وائنس ملتی ہے یہاں پر آپ بائیس سو سال سے بھی ادھیک وائنس کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ دنیا کی سبھی وائنس آپ کو اس جگہ مل جائیں گی اس چھوٹے سے دیش کو دوستوں سمال پاکٹ ڈائنمائٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں کے لوگ کافی زیادہ کھلے ویچاروں کی مانے جاتے ہیں ایک دیش کی ترقی تبھی ممکن ہے جب اس دیش کے لوگ کھلے ویچاروں کے ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں لیکزمبر کے پرائیم منسٹر زیویر بیٹل یورپ کے پہلے پردھان منتری ہے جنہوں نے ایک پرشک سنگ ہوموسیکشل میریج کی ہے آپ سوچی سکتے ہیں کہ دیش کے لوگ کی سوچ کتنی موڈن ہوگی لگزمبر کے لوگ دوستوں تین پرکار کی بھاشائے بولتے ہیں یہاں کے اوفیشل لینگویج لگزمبرگش ہے لیکن یہاں کے لوگ فرنچ اور جرمن بھی اچھے سے جانتے ہیں سکولوں میں بھی بچوں کو تینوں بھاشاؤں کا گیان دیا جاتا ہے حالکہ یہاں کے لوگ اپنی پہچان بنائے رکھنا چاہتے ہیں لیکن پڑوس میں دو شکتیشالی ملک ہونے کے کارن لوگوں کو فرنچ اور جرمن بھاشائیں کافی کام آتی ہے اور اس دیش کے لوگ کا ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ لوگ جیسے ہیں ان کو ویسا ہی رہنا پسند ہے تو دوستوں یہ تھی یورپ کے ایک بہتی خوبصورت دیش لگزمبرگ کی کہانی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ آخر کیسے لگزمبرگ اتنا امیر دیش بننے میں کامیاب ہو پایا ہے لیکن جیسا کہ سبھی جانتے ہیں سمائے کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور لگزمبرگ ہمیشہ ہی سب سے امیر دیش بنا رہے گا اس بارے میں کچھ بھی سپشٹ نہیں کہا جا سکتا پر آج یہ دیش یورپ کے ہرے دل کے نام سے پرسد ہے اور اگر کبھی آپ کو یورپ جانے کا موقع ملے تو ہماری آپ کو صلاح ہے کہ آپ لگزمبرگ کو اپنی ویش لسٹ میں ضرور شامل کیجئے امید کرتے ہیں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیچے جس سے آپ سے کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں till then bye bye check kemarycha